اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو میں تورا اپنا دوست صف در حسین تو سا دے دے بے میرا یوٹیوب چینل اپنا وصیب اگر چینل تے نوے ہی میں تاہی ہیں سبسکرائب کر گنسو بیل آئیکن تے ضرور پرس کرسو کیا علی مرکہ خریت تو خوش ہو فیٹ ہو تو بھی اسے ٹھیک ہے موسم خرابے کھنگ نزلہ بخاری میں ترہ چار نمارے کنے پریشان کی تی پہ دھوند بھی ہے یہ تو جھوڑ وغیرہ چار نمارے ترہ چار پانچ نمارے تکن حاضری نہیں لوا سکیا میں بیٹھا ہوں میں کہ آج تھوڑی جی میں طبیعت ٹیکت ویسے ماغیریں لوایاں کنے طبیعت درست ہے نکل نک وہاں پہ میں کے چلو دوستوں نے میں گپ شپ کر گنوں محبتا ہوں انڈا گنوں توری زندگی دی خیر ہوئے انسان خطا دا پتل ہے اندھے خطا جلے تھی اندھے اگر وہ خطا کے اندھے ہتھیں لگویں گے نا پیچھے اندھی خیر کہنی ہوں دیو شدہ ہشار بھگیں گے یہ حوالے ناری میں چھوٹا جہاں قصہ کہانی جی میں والے زمانے ہون دے ہن نا سننے دے ہن این میں میرے کہنے کہانی یہ میں ایک چلو اپنے دوستوں میں ڈاگی نا مازلہ میں کوئی تانگ کی تھی پہ مائن نہیں کرنا ناک میرا وہاں دا کھڑے سہرے دار دے ٹوپی پاتی پیانا سردگ نے لکوئی پیان کوڑ چھوٹ دیئے وہ خیرو چٹا کترہ نکتا کھڑے موسم کو درست ہے باقی اللہ آسانی فرماوے بادشاہ سلامت آپ نے محل دے ہوتے ہی میں کھڑے ہاں ٹہل دے کھڑے ہاں نہیں جو ہے کرے ہنے کھڑے ہاں تے کدرتی نگاہ ہوندہ 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 بادشاہ سلامت دیل ہار بیٹھے نو عورت دے ہوتے ہیں تلیں لائے ہیں پیچھے اپنی نوکلانی کہ نے پوچھے نے بھی فیلانا گھر تے فیلانی عورت کاؤں نے کہن دیئے بادشاہ سلامت تواری توارے نوکر فیروز دی گھر والی ہے خیرے ہاں نہیں ہاں خیرے چلو بلی بادشاہ سلامت فیروز کو سروایا ہوندہ بھی ان کو کہیں طرح میں بہانے کڑھاں پیچھے اپنی خواہجی رہی نو پوری کرا فیروز کو سروایا نے فیروز کو اکیس فیروز فیلانے مولک وئی ہیں میرا خاتے گھنکے وہیں بادشاہ کنے اور اوکنے اور اوکنے میرا جواب گھنتے آمی خالی نا آمی پیچھے بادشاہ دا حکم مہی ہو مننا حسی بیارا ہی کہنا ہاں تو فیروز خاتے چیندہ خاتے دیتے بادشاہ سلامت خاتے چیندہ گھر رہا گیا شام آئی گھر اوہ تکیر تلے رکھتے سمت ہے سویریں بلی سویرے سویرے تیاری کرتے نکھتا گیسا سمان شمان جی رہا ہوں کٹھا کرنا ہی کٹھا کی تیز فیروز رات دا سوٹا سویرے اٹھا سویرے سویرے ہوں آپ نے سفر دیتے تیاری چھکی گھوڑا چھکی سفر تے نکھتے اوہ کھاتے جی رہا ہی نا اوہ گھر ویسار کے گئے سفر تے گیا سفر تے پچھو بادشاہ سلامت پوچھ گیا زہنے سے گال کھڑی ہے جو پچھے انسان انسان ہے وہ پہلے گال کر گیا جو خطا دا پتل ہے وہ جی لے وہ خطا کرنے تھے پچھے ان کو شیطان بھرگ لیندے اور ان کو باہر نہیں دینا ان دروازہ کھٹ کر رہایا فیروز دی گھر والی دروازہ دے پچھا کون ہوا کہ میں بادشاہ سلامت تیرے پیدا مالک دروازہ کھول کر رہے ہیں تے بادشاہ سلامت بچھا گیا بہ گیا کھٹڑے دے ہوتے ہیں یا چار پئی جی ری شہوی اویلی بل ہی ہوں وقت دے اندر تے او جی لے بہ گیا بادشاہ سلامت توں پچھے بادشاہ سلامت خیر ہے آج توڑا آوان ہوا کہ جی میں ترے گھر آج مہمان بند کے آیا عورت پہ آکے مہمان بند کے آوان توڑا میں خیر نہیں لگ دا پہا خیر ہے عورت ہی ہوں کو گال سمجھ آگئی ہے ہوا کہ ہاں میں مہمان بندتے آیا ہوں پیچھے عورت جواب جے لے دیتا ہوں کو آکے سی جو میں توارے نو کر دی زالا ہوں شانے آکھ گیا کہ شیر مردار شکار نہیں کھندا اپنا شکار کرتے کھندے کہیں دا مطلبے سٹیا ہوا شکار جی میں ایک شیر کھا کے سٹے بندے روجہ نہیں کھندا ہوں شکار کو بادشاہ سلامت سمجھ گیا بادشاہ سلامت میں توارے نو کر دی زالا ہوں توارے دار دے کتے دی لبی ہوئی ہے مطلبے کہ وہ میں کتے دی گھر لیا کتا میں کو لب کے گئے مطلبے اندے کتے دی اسمال تھے ہی ہوئی ہے تیتوسا شیر بادشاہ سلامت کو پتہ لگا اندھا ذہن گال بیٹھی بیتھا وصول کشن ہی نو لگا گیا اچھا وہ باہل ہے جناح اپنی چپال اتھا ہی ساٹھ گیا چپال جلے ساٹھ گئے وہ لگا گئے فیروز ادھے رستیج مطلبے میل کیتی پہ چار کلومیٹر کیتی پہ پانچ کیتی پہ جتنا بھی کیتی پہ جے بہت ہمارے ساٹھ کہنا ہے وہ واپس گھوڑے کو بلا بلا ایسی بلی جلدی پہنچڑے اتھا جلے گھران دروازہ کھڑکڑا تل لیں گئے تک یہ تل لیں خات چیندہ پہ اندھے نگاہ چپال دے ہوتے پہ گئی ہے وہ کو پتہ لگا ہے بلی بادشاہ سلامت میں کوئی ہی وستہ روانا کیتا اچھا لگا گیا جوان ڈور جوہران چار نمارا پہ اندھے باد جلے والایا بادشاہ سلامت دے دربار حاضر تھا اور اون کو جی رہنا اپنا خات پکڑائی ہو سی اور خات پکڑائی سی اون سو دینار یا دو سو دینار جی رہ بھی انام ہے انام لیتا بادشاہ سلامت نے بازار لگا گیا فیروز وی سمان کی دھا عورتیں دھا استعمال دھا کپڑے شپڑے یہ وہ بلی زال کو خوش کرے ساں گھر ہوئے ساں گھر جلے گئے زال کو آکھ اسی تیاری کر کپڑے پا میں تاکو ترے پیکئے میں جل دوں گا جاں باکہ خیر ہے آکھ ساں خیر ہے بلی یہ سمان باکہ ترے پیکئے وستہ کی دھیودہ خوش تھی با اسے نوکہ ٹھیک تیاری چھکی ہے انہیں گھر پہنچ گئے انہوں تھا پیکئے جلے داماد دھید کٹھے اندھے پیچھے سورے یا سالے ہوئے یا مطلبے ساس ہوئے وہ خوش تھی سارے بلوچ کے علاقے دید ایو جاہیں پتہ کہنے ہوں وہ خوش تھی انہیں خیر جلے خوش تھی ان گھنٹہ دو چار ان کو چھوڑ کے والا واپس والے ہیں این دوران ہیک مہینے دا عرصہ گزر گیا جو ان گھنر نہیں گیا اپنی گھارہ لیگو پیچھے ان دی زال دے مطلبے فیروز دے دو سالے ان دی زال دے بھیرا دو او این فیروز کنے فیروز تو اساری بھیان کو جو چھوڑ گئی نہیں نہ تھی گے والا خبری نہیں بھی کیتا کیا وجہ ہے کوئی ریزن دسا سا کوئی وجہ دسا نا تا سا کازی کنے کیس گھنوے نو توڑا فیروز آکے میں ان دے حق دے رہا وہ میں ادا کیتے کوئی مطلبے ناکی نہیں کیتی باقی توساں بیشا کیس گھنوے نو کازی گھنے کازی دربار لگ دی ہی ان تھا پنا بادشاہ سلامہ دے دربار تھے کازی اٹھا ہی بیٹھا ہوں تھا او کازی کنے پہنچ گیا کازی صاحب اساری فیروز کو ان نے دے گال کرانا طریقہ نوٹ کر رہا ہے کازی صاحب اساری فیروز دے خلاف شکیت گھنے فیروز کو سڑو فیروز کو سڑو آگی دے نا فیروز آگیا بادشاہ سلامہ دی محفلج کازی صاحب دی محفلج جی بھئی او پہ آکھن بھیرا مطلب ہے اپنی بھینڈ کو کنجھے طریقے لکھیں دے پہنڈ ڈیفینڈ کریں دے پہنڈ اپنے بہنوی کو کنجھے طریقے ڈیفینڈ کریں دے پہنڈ این گال کو نوٹ کر رہے ساری سارے دوست او آکھن پہ آکھن بادشاہ سلامت اساری فیروز کو ایک باغ دیتا پھلے اندے نال مطلب ہے پکا ہوا دراخت اچھے را دے ہوئے زبردست قسم دا باغ ہے تے اندے نال مٹھے کھو دا پانی بھی ہے مٹھے پانی دا کھو بھی ہے لیکن این شخص نے او باغ سارے کو اجار کر رہی دے اندے دراخت کٹ کر رہی دے اور کھو جی رہے نا او بند کرتے سارے کو واپس کی تا اسا وجہ کا پوچھانے چاہنو کازی صاحب ایک نے پوچھا فیروز کہنے فیروز آیا کہ انہیں دیتے یا نہیں دیتا ہوا کہ واقعی میں کو باغ بھی ریتے نے اور کھو مٹھے پانی دا بھی ریتے نے او میں انہیں کو صحیح سلامت واپس کر رہی تن جین جے حال ریتے نے ہوں جے حال ہے جی والا میں ریتے نے اچھا بھلی کازی صاحب والا پوچھان پہ گیا انہیں کہنے جی بھائی تساں ہوا دے میں صحیح سلامت واپس کر رہی تن دوسرا کیا دو انہیں کہ جی اسی صحیح سلامت واپس کر رہی تن سی لیکن اچھا یہ پوچھانڈ چاندوں کہ کہت واسطے واپس کر رہی تن سی پچھے کازی صاحب پوچھا فیروز کہنے فیروز کہنے کیوں واپس کر رہی تے باغ اور مٹھے خودہ پانی کیوں واپس کر رہی تی پچھے کازی صاحب کو کازی صاحب کو کازی صاحب میں باغ اچ گیا ہے کہنے واپس کر رہی تے اون باغ دے اندر شیر دے نشان ہن اور میں کوئی ڈر لگے کہ شیر میں کوئی کھا بے سی میں کوئی مار دے سی تے میں اپنی زندگی بچاوان واسطے میں اے باغ واپس کر رہی تاکہ نہ باغ ہو سی نہ ویسان نہ کھو ہو سی نہ پانی پیوڑ ویسان نہ شیر میرے سیرتیں ہو سی بادشاہ سلامہ سنو دے بیٹھے انہوں کو ماجرہ سارا سمجھا گئے پچھے بادشاہ سلامہ تو ٹھیک کڑے ہوا کہ فیروز تو اپنے باغ اچوالویں میں بلکل باغ دے اندر شیر گئے اور شیر اپنے نشان ضرور اتھا پنجے نے چھوڑا ہے کیونکہ اتھا گئے جلے لیکن اے جو شیر کو نہ تیرے باغ دا پھل نصیب تھے نہ او کوئی دراخت کر سکیے نہ کشے کھا سکیے تیرے باغ دے جرے دیوار ہن او اتنا مضبوط ہن کہ انہیں کو کوئی بھی مطلبے کجھ نہیں کر سکدا تے مٹھے پانی دا خوبی تے دا صحیح سلامہ تے تو بیلکل بھی اپنے گھر والویں پچھے فیروز کو پتہ لگا کہ میری گھر والی بیلکل صحیح ہے وہاں کہ ٹھیک ہے کازی صاحب دیا گو منیا بھائی میں اپنے باغ ہی واپس گھننا اپنا خودہ پانی بھی واپس گھننا تے او اپنا گھر والایا خوش خوشی نارزال کو گھننایا نا اتنا کازی کو پتہ لگا نا اتنا مطلبے بھی عوام جیری سالتنات دی ہے جن مجمع لگا پہا اتنا کہیں کو پتہ لگا اسا انہیں نا کسا چھڑے بیٹھوں او اپنے محفلے چاپنا خوش اپنی زندگی خوش آنا تے گال کران نا مطلبے ہے کہ دوستو کچھ انسان سوچے ذہن کریں ان ذہن بھو نہیں بھریا پہا اسا آپ نے امال زہر کر دیں اپنے دوستیں دیں اپنے بھرامیں دیں یا کہیں بھی دیں ٹھیک ہے نا مہربانی کرو کہ آپ نے آپ کوئی لوگ کو اپنے دوستیں کوئی انسان خطا دا پوتلہ غلطی تھی بین دیں ایک سباک اسا یہ تو اے حاصل کی تے کہ اے بے کہیں گا زہر نہ کرو دیکھو نا انہیں اپنی بھینڈ کو کی میں ڈیفینڈ کی تے آپ نے بھڑویے کو کی میں ڈیفینڈ کی تے نے عوام کو پتہ نہیں لگا آپ بادشاہ سلامت کو پتہ لگے قاضی کو پتہ نہیں لگا بلی آیا کہ انہیں دا معامل آئی ہے تے این پیغام دنال اجازت گھنسان اللہ تو آپ کو خوش رکھیں اسلام علیکم ورہم